انٹر فیر اس وقت بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا چل رہا ہے وہ ہے سلمان رشدی بلون پہ جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا بارہ اگست دوہزار بائیس کو اسی کے کونٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ گارڈین اخبار میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی چھپا جس کی کلیریفکیشن کا رات کو انہوں نے دے دی ہے سپٹمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ کتاب لکھی گئی جی یہ بیسیکلی انڈیا کہہ رہنے والا تھا اس وقت ظاہرہ آپ کو پتہ ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ جس طریقے سے اسے رییکٹ کیا جاتا ہے وہ پھر عالمی مسئلہ بن جاتا ہے پھر سب سے بڑا آپ سمجھ لیں اس ایشو کو اٹھایا امام خمینی نے انہوں نے اس کے سر کی قیمت لگا دی اس وقت کروڑوں روپے میں پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ اٹھا اور آج عالموں سمجھ لیں چونتیس پینتیس سال ہو چکے ہیں وہ تو زندہ ہے خبیص لیکن اس ایشو کی ورائے سے درجنوں مسلمان انڈیا میں پاکستان میں ترکی میں شہید ہو چکے ہیں احتجاج کرتے ہوئے مختلف مواقع کے اوپر ابھی یہ جو ایکٹیوٹی بارہ اگست کی پرفارم ہوئی اس میں بھی وہ بچ گئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم یا تو ہم سوپر پاور بن جائیں نا امریکہ کی طرح دنیا میں جہاں کہیں گستاخے رسول ہو ہم اسے طلب کریں قانون کے مطابق اس کے اوپر سزا لگائیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس قسم کی ایکٹیوٹی جب پرفارم کرتے ہیں تو جن لوگوں کے ریمیٹنس کے اوپر یہ ملک چل رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یورپ اور امریکہ میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ اس قسم کی جذباتی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں اور یہاں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنے والوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ دنیا پڑھ لی گئی ہے آپ کی انہی ارکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے سیکولر ہو رہے ہیں بعض ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں کیا اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی پرفارم کرنی ہے آپ وہ جو روایتیں لے کے آتے ہیں ان روایتوں کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں آئیت میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ پھر رخ اور طرف چلا جائے گا میری آپ ویڈیو دیکھ لیں امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا اسارم المسلول علا شاتم الرسول اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور وہ تو خیر ایک الگ بات ہے ہمارے نزدیک تمام گستاخان رسول جو آدھی مجرم ہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ واجب القتل ہیں فساد فی الارد سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت لیکن ایک طریقے کے ساتھ ایکسٹر جوڈیشل ماورہ عدالت طریقے کے ساتھ نہیں عدالت اور اگر عدالت انصاف نہ دے تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم اپنے مجرمین کو پاکستان کی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلا سکیں اس کی بجائے آپ اس طرح کے جب گوریلا طریقے اڈاٹ کرتے ہیں اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے بعد میں بھوگتنا پڑتا ہے یہی چیز عمران خان صاحب بھی کہنا چاہ رہے تھے اچھا اب وہ کتاب کی طرف آپ آ جائیں سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات نعوذ باللہ یہ اس نے اس کا ٹائٹن رکھا انتہائی فضول کتاب ہے کوئی علمی بیگراؤنڈ نہیں اس کتاب کی اور میں تو حیران ہوں اس کتاب کو اتنا اٹھایا ہے کیا اس میں یہ ہے کیا تخیلاتی چیزیں ایک تلسماتی سٹوری کے انداز میں وہ لکھی گئی ایک جالی روایت کو بنیاد بنا کر ایک پورے کا پورا اس نے نیریٹیو کھڑا کیا جس کی اصل قرآن و سنت کے بالکل مخالف تھی اس قسم کی جالی روایتیں تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں بھئی جس ریلیجن کے ماننے والوں نے دس سے پندرہ سال کے اندر صدیوں کی رومن اور پرشین امپائرز کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دشمن پوری دنیا میں کتنے ہوں گے تو کیا وہ جالی روایتیں داخل نہیں کریں گے ہماری کتابوں کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مولا علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی بعض اوقات امت کے وسیطر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھا ہے جو مسلم کا پارٹ ہے پہلی 92 روایتیں مقدمہ ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کی زبان کے اوپر فلبدی جھوٹ جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے وسیطر مفاد کے اندر دین کے آٹھ بھی آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں کہانیاں سٹوڑیوں سنا رہے ہیں مسلم کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ ابن مسود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آکے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ وہ حدیث پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کس نے بیان کی تو وہ کہتے ہیں ادھر ایک بندہ آیا تھا ایک آواز آئی اور وہ شیطان ہوتا ہے یہ اسماع و رجال کا جو علم ہے حدیث کی چینز اور ایک ایک بندے کا تعرف یہ کس لیے رکھا گیا ہے اسی لیے تاکہ کوئی جھوٹی روایتیں ہماری کتابوں میں داخل نہ کر سکیں اور یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شاہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی تابعی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا صحابہ کو دیکھا ہے صحابہ کی صحبت کی ہے اگر وہ بھی کوئی روایت بیان کرے اور صحابی کو منشن نہ کرے ڈریکٹ رسول اللہ سے فرمان بیان کر رہا ہے اس کی روایت مردود ہے کیونکہ اس نے تو زمانہ نہیں پایا اور یہی اسی قسم کی ایک روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر سٹینک ورسز کتاب لکھی گئی وہ انشاءاللہ میں بریف کر دوں گا چلیں آج تو مجھے موقع ملا میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا لیکن وہ میں اس کو اس لیے آتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس پر بولیں گے کہیں گے دیکھیں جی گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں یہ اون تو اڑے ایک مجاہدہ ملت نے خام خواہی گڑا مردہ اکھاڑ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کر کے تو اب چونکہ ایک موقع ملے تو میں آپ کو تھوڑا بہت آئی ڈیا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس نے کام کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر اس کو تو ہم پہلے سی کنڈم کر رہے ہیں اس حوالے سے بسیکلی سورت الحج کی ایک آیت ہے آیت نمبر ففٹی ٹو اس کے کونٹیکسٹ میں آپ جتنی بھی قرآن کی تفسیر ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا سورت الحج کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں سے اس طریقے سے ریزرڈ نکالنا جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کے اندر کئی جگہ پہ موجود ہو کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک جھوٹی روایت ایک ضعیف روایت اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی صحابی تک سند ہی نہ جائے تابعی تک جائے مرسل روایت چھوٹا ہوا واسطہ اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی سعودیہ کے جو محدث آزم بھی رہ چکے ہیں البانیہ کے تھے بسیکلی انہوں نے بقاعدہ اس روایت کے رد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے حافظ ابن عجر اسکلانی کے خلاف انہوں نے کہہ دیا کہ جی کافی ساری ضعیف روایتیں ملی نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا حالانکہ البانی خود قائل ہے کہ دو تین چار روایتیں مل جائے نا اگر جمع کے سیگے میں تین سے زیادہ تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن لی غیر ہی بن جاتی ہے لیکن یہاں ان کو بھی پتا جاتی ہے یہ البانی صاحب نے کتاب ابن عجر اسکلانی کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی لکھی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینا یہ کتنا نقصان دے ہے میں نے آٹھ سے آل موسٹ دس سال پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا تھا مسئلہ 36 کے اندر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کہ اگر ضعیف روایتوں کو مانا جائے تو اٹ لیسٹ تین حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے تو اب تین ضعیف روایتیں مل کے اور آٹھ نو اس کے مزید ترک ملتے ہیں تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں کہ نہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف یہ شتان نے پھلائی ہے اس قسم کی باتیں تو بقیدہ شیخ ناسدن المانی نے پورا ایک کتابچہ لکھا اس کو رد کرنے کے لئے لیکن اس کے گیسٹ حافظ ابن کسیر جو ہیں وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعالی انہوں نے تفسیر ابن کسیر میں سورة الحج کی آیت نمبر ففٹی ٹو کے کانٹیکسٹ میں پورا رد کیا ہے کہ یہ بالکل بکواسیات ہیں سارے واقعات ایک ایک سند کے اوپر انہوں نے بیعث کی انہوں نے کہا یہ سندے تو متصلی کوئی نہیں ہے خامخواہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ روایت جو ہے وہ الموجمول کبیر تبرانی کے اندر موجود ہے مسند البزار کے اندر موجود ہے اور مجموع زوائد کے اندر بھی موجود ہے خود ابن عجر اسکلانی کے استاد مجموع زوائد میں تبرانی اور بزار کے ریفنس سے لے کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں ہمارے پاس تو اب یہ اردو تجمے کے ساتھ تبرانی بھی آ چکی بھی ہے اور مجموع زوائد بھی آ چکی ہے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے امیجز جو ہے وہ اس میں ساتھ ڈسپلے کر دیں یہ بلکل جلی روایتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا وہ صورت الحج کی جو آیت نمبر 52 ہے اس کے کونٹیکسٹ میں ہوا وہ آیت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے اور کوئی بھی ایسا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں گزرا اور نہ کوئی نبی الا مگر یہ کہ یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا کیا ہوا اذا تمنا کہ جب اس نے کوئی آرزو کی اب یہ تمنا کے عربی میں دو معنی ہیں ایک ہے خواہش کرنا کوئی ایفٹ پڑھ کرنا دین کی سربلندی کے لیے اور ایک ہے کہ جو اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا یہ دونوں معنی بے اک بک درست ہیں اور دوسرے معنی کو پھر گزیڑ کے انہوں نے اس میں فٹ ان کیا وہ آپ کو پتہ جل دے گا تو شیطان بھی اس کی اس تمنا کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا تھا یعنی اب اگر وہ کوشش کر رہے تو شیطان کیا حصہ ڈالے گا کہ اس کوشش کے اندر رکوافٹیں کھڑی کرے گا اور اگر وہ تلاوت کر رہے تو وہ پھر اس قسم کی کوشش کرے گا کہ آرڈینس تک اس کا کوئی غلط فارم پہنچے اور وہ غلط ریزرڈ نکال لیں یہ دونوں معنی بے ایک وقت درست ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطان تو اللہ تعالیٰ جو شیطان نے الگا کیا ہوتا ہے نا یہ شیطان کی کوئی افرٹ ہوتی ہے اسے تو ہٹا دیتا ہے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے اور ساتھ اس سے اگلی آیت میں اس کی حکمت بھی بیان ہو گئی ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِشْ شَيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرُمْ اور یہ جو شیطان روڑے اٹکاتا ہے نا یا نبی کی تلاوت کے اندر اپنا بھی کوئی حصہ اس طرح کا ڈالتا ہے کہ سننے والے اس کا غلط فارم لینا شروع کر دیتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جن کے دلوں میں مرض ہے نا جو ڈھیڑ لوگ ہیں ان کے لیے اس کو ازمائش بنا دیں وہ تو پہلے ہی بانا تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ازمائش بن جاتی ہے اور حق سے روگردانی کر دیتے ہیں ظاہرہ یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش تو رکھی ہے نا پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں آپ کو دے دینی جنت لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو استعانت اتنی مشکل سے سمجھانی پڑتی ہے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے تاکہ تو قرآن نازل کرنے بھی ضرورت کوئی نہیں سی اللہ تعالیٰ نے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین بیان کیا اور پھر آگے چل کے اس کو مضمون کو کھولا لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی بیمانی پہ اترا ہوا ہو وہ اس کے ذریعے گمرا ہو جو صورت البقرہ میں آیا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ازمائش کی وجہ سے دنیا میں کون سا گناہ ہے جو اٹریکٹ نہیں کرتا انسان کو اللہ نے گناہ میں اٹریکشن کیوں رکھی ہوئی ہے تاکہ انسان اس کی طرف مائل ہو اور پھر اپنی اقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو کرے اور گناہ سے بچ کے جنت کمالے اور جس نے اس کے اوپر گر جانا ہے تو جھنم نہیں جائے گا زبردستی نہیں ہو رہی ہوگی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا والقاسیت قلوبہم اور جن کے دل کے اندر سختی موجود ہے ان کے لیے یہ فتنہ بن جائے اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں وہ تو دور کی بدبختی میں گر پڑے ہیں اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ جو اہل علم ہے جو حق حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا ریزلٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اس طرح کے کاموں سے وہ کیا ہوگا کہ یہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے پس وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کے دل بھی اس کتاب کی طرف اس دین کی طرف جھک جائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے ان کو جو بات مان لیتے ہیں یا ایمان والے ایمان والا وہی ہوتا ہے جو بات مان لیتا ہے سیدھے راستے کی طرف تو یہ وہ آیت تھی جس میں بالکل واضح ہے کہ جب پیغمبر کوئی ایفرٹ پڑ کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے تو شیطان روڑے اٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر الٹی میٹی پیغمبر کو نجات دے دیتا ہے اہل ایمان کو اور نیست و نابود کر دیتا ہے پیغمبر کے مخالفین کو یا دوسرا مانا کہ پیغمبر جب کوئی کلام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس میں شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے اس حوالے سے کہ سننے والے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ظاہرہ پھر ازمائش بن جاتی ہے جو بدبختی پر اترے میں ہے ان لوگوں کے لیے اور جو اہل ایمان ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس چیز سے اچھا یہ جو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ قرآن اپنی اس آیت کی تفسیر اور عقیدے کے اعتبار سے کسی عدیث کا متاج نہیں ہے عدیث میں مزید ایکسپلینیشن آ جاتی ہے